عوض باللہ من شتوال الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم می دیر سوڈینٹس ہاو آر یو آئی ہاپ ٹیو آر فائن دیر سوڈینٹس مائی نیم ہے شاہد بٹی اینڈ یو آر واشنگ شاہد بٹی یوٹیوب چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری اس چینل کو سبسکرائب کریں میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں آج کی اس ویڈیو کے اندر میں نائنٹھ کلاس اور ٹینٹھ کلاس انگلش کا جو لیکچر ہے جس میں میں دونوں کلاسز کا یونٹ فور جو ہے نائنٹھ کلاس یونٹ فور حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ٹینٹھ کلاس کا یونٹ فور فسٹ ایڈ ان دونوں کو جی کویسٹن آنسر ہیں وہ میں آپ کو کروانے جا رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو جو ہے یہ پسند آئے گی اگر آپ ان کوئیسٹن آنسر کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میری جو ویب سائٹ ہے www.englishnotesforall.com جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں میں دے رہا ہوں وہاں جا کر آپ ان کوئیسٹن آنسر کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں لیکچر نائنٹھ کلاس انگلش یونٹ فور حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا question number one ہے what happened when ابو جہل asked about حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کیا ہوا جب ابو جہل نے حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو اس کا answer ہے جی ابو جہل asked حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل نے حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا about her father آپ کے باپ کے بارے میں instead of answering his question اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کا جواب دینے کی بجائے she rather asked آپ نے پوچھا how she could know about him کہ وہ کیسے جان سکتی تھی اس کے بارے میں she rather asked how she could know about him کہ وہ آپ کے بارے میں کیسے جان سکتی تھی at this reply اور یہ جواب سن کر ابو جہل got angry وہ اسے میں آ گیا and gave her a hard slap اور آپ کو زور کا تھپڑ لگایا question number two ہے why was حضرت ابو قحافہ worried حضرت ابو قحافہ پریشان کیوں تھے حضرت ابو قحافہ was worried on the thought وہ اس خیال سے پریشان تھے that حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ had taken all the money کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ ساری رقم لے گئے ہیں with him and left nothing for the children اور بچوں کے لئے کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گئے تھے question number three ہے how did حضرت آسمہ کنزول her grandfather کہ حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے grandfather دادا جی کو کیسے تسلی دی تو اس کا جواب ہے the grandfather was blind دادا جی جو تھے یعنی حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اندے تھے she made him place his hand on the pebbles اور آپ نے ان کا ہاتھ رکھوایا کنکروں کے اوپر covered with the piece of cloth جن کنکروں کو کپڑے کے ایک ٹکڑے سے ڈھامپا گیا تھا he thought that there were the jewels اور ابو قحافہ نے یہ سمجھا کہ ان کے اندر جیولز ہیں in this way she کنزول ہر grandfather اور اس طریقے سے آپ نے اپنے grandfather کو تسلی دی question number 4 ہے who was حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے تو اس کا answer ہے جی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے question number 5 ہے which incident in the story showed حضرت آسمہ's love and respect for the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کہانی میں کون سا واقعہ جو ہے وہ حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو اس کا answer ہے the incident when حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واقعہ جب حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے tied the food on camel's back جب آپ نے کھانا جو ہے وہ اونٹ کی پشت کے اوپر بانڈا تھا shows her love and respect towards the holy prophet یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتا ہے question number six ہے which incident in the story tells about the generosity of حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کہانے میں کون سا واقعہ حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد she gave away all the money as arms among the poor and needy اور آپ نے تمام رقم جو ہے وہ خیرات کر دی غریبوں اور ضرورتمندوں کے درمیان this incident tells about the generosity of حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو واقعہ ہے یہ حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا ثبوت ہے question number seven ہے what message do you get from the life of حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے آپ کون سے سبق سیکھتے ہیں تو اس کا جواب ہے her life gives us the message of generosity آپ کی زندگی جو ہے وہ سخاوت کا درست دیتی ہے bravery, behadری and sacrifice اور قربانی کا question number eight ہے her life would always be a beacon of light for all of us یعنی حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے وہ ہم سب کے لیے منارہ نور رہے گی how, کیسے تو اس کا answer ہے جی حضرت آسمہ rendered useful services in the early days of Islam اسلام کے اتدائی دنوں میں آپ نے بڑی بفیڈ خدمات سر انجام دی she served the holy prophet peace be upon him in difficult times آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشکل حالات میں خدمت فرمائی for these services she was given the title of ذات الناتقین اور انہی خدمات کے عوض آپ کو ذات الناتقین یعنی چادر کے دو پلڑوں والی کا خطاب دیا گیا she helped the poor she helped the poor and the needy throughout her life throughout her life اور آپ نے اپنی پوری زندگی میں غریبوں اور محتاجوں کی مدد کی she had a firm belief in Allah Almighty اور آپ کا خدا بزرگ و برتر کی اوپر پختہ ایمان تھا we get many examples of her life اور ہم آپ کی زندگی سے بہت سے مثالیں سیکھتے ہیں her life would therefore always be a beacon of light for all of us اور آپ کی زندگی ہم سب کے لیے منارہ نور رہے گی تو 10th class کی انگلیش کا جو unit 4 ہے جس کا نام ہے first aid اب اس کی طرف آتے ہیں question number 1 ہے you should not keep checking if the bleeding has stopped why خون رک گیا ہے یا نہیں رکا ہے اس کو آپ نے check نہیں کرنا کیوں answer when bleeding has stopped جب خون رک جائے we should not keep checking the wound ہمیں زخم کو check نہیں کرتے رہنا چاہیے because this practice damages the clot farming کیونکہ یہ جو practice ہے یہ انہوں شنما پانے والا جو خون کا لوتھڑا ہے جو دوسرے خون کو منجمنٹ کر دیتا ہے بہنے سے رکتا ہے اس کو خراب کر دیتا ہے which helps stop bleeding and bleeding may resume اور اگر ہم اس کو بار بار چیک کریں گے تو وہ لوتھڑا جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اور اس سے خون رسنا دوبارہ شروع ہو جائے گا question number two ہے why is it necessary to keep the soap away from the wound سابن سے زخم کو دور رکھنا زخم سے سابن کو دور رکھنا کیوں ضروری ہے answer ہے the soap may irritate the wound جو سابن ہے وہ زخم میں اشتیال پیدا کرتا ہے so it is necessary to keep the soap away from the wound لہٰذا یہ ضروری ہے ضروری ہے کہ زخم سے سابن کو دور رکھا جائے question number three ہے how is an antibiotic cream or arignment good in healing the wound antibiotic cream کا مرہم زخم کو مندمل کرنے میں کیوں اچھا ہوتا ہے تو اس کا answer ہے an antibiotic cream or arignment ایک antibiotic cream یا مرہم جو ہوتا ہے cannot heal the wound وہ زخم کو مندمل نہیں کرتا but it fastens the natural healing process لیکن یہ زخم کو ٹھیک کرنے والا جو فطری عمل ہے اس کو تیز کرتا ہے and keeps the surface moist اور زخم کی جو جگہ ہے اس کو moist یعنی نرم رکھتا ہے question number four ہے what should you do if you are allergic to adhesive materials used in most bandages زیادہ ترپٹیوں میں جو ہے وہ adhesive material ہوتا ہے چپکنے والا material ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو اسے allergy ہوتی ہے تو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے تو اس کا answer ہے if one is allergic to adhesive material اگر آپ کو adhesive material سے allergy ہو one should use adhesive free bandages in place of it تو آپ کو adhesive free جو bandages ہیں جو پٹیاں جن میں چپکنے والا مواد نہیں ہوتا ان کا استعمال کرنا چاہیے when do you need to see a doctor آپ کو ڈاکٹر سے کب رجوع کرنا چاہیے تو اس کا answer ہے when the wound is not healing جب زخم ٹھیک نہ ہو رہا ہو اور the healing process is very slow یا زخم کو مندبل ہونے کا جو عمل ہے وہ بہت سلو ہو اور there are the symptoms of یا علامات ہوں irritation irritation کی or redness around the wound یا زخم کے آس پاس سرخی ہو we should see the doctor تو ہمیں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے question number six ہے what should your first aid kit consist of first aid kit میں کون کونسی چیزیں ہونی چاہیے تو اس کا answer ہے it must be consisting of اس میں درزل چیزیں ہونی چاہیے first aid book a pair of scissors bandages calamine lotion a pack of cotton roll thermometer pain killers tablet اس کے ساتھ ہی شاہر بٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ